بیسن سینڈوچ بنانے کے لئے میں نے ایک کپ بیسن لیا ہے اگر گرام میں میزر کریں تو یہ سو گرام بیسن ہے تو باریک والا بیسن لیا ہے اسے ہم بڑے باول میں سب سے پہلے چھانیں گے چھاننا بہت ضروری چھاننے سے اس کے اندر جو گھٹلیاں ہوتی ہیں بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں اب لیتے ہیں یہاں پہ ہم مسالے آدھا چمچ ڈالیں گے لال مرچ پاودر آدھا چمچ حلدی آدھا چمچ نمک یا پھر ٹیسٹ کے کارڈنگ دو پنچ ہنگ ڈالیں گے ہنگ سے اچھا ٹیسٹ آتا ہے آدھا چمچ زیرہ ڈال دیں گے آدھا چمچ گرم مسالہ آدھا چمچ دھنیا پاودر ان سارے ڈرائی مسالوں کو بیسن کے اندر مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد مسالوں کو اس کا ہمیں پتلہ گھول بنا کے تیار کرنا ہے تو سو گرام بیسن میں ہمیں چار سو ایمل پانی کی ضرورت ہوگی ہم آدھا پانی پہلے ڈالیں گے اور اسے ہم گھول لیتے ہیں وسکر سے وسکر سے اسے گھولنے پر بہت جلدی اچھے سے گھول بھی جاتا ہے اور اس میں گھٹلیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی ساری بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں تو یہ بچہ ہوا پانی میں ڈال دیتے ہیں میں نے چار سو ایمل پانی کا استعمال کیا ہے سو گرام بیسن کے لیے تو واپس اسے ہم گھول دیتے ہیں تو بیٹر دیکھ لیجئے اس طریقے کا پتلہ بیٹر ہمیں بنا کے تیار کرنا ہے اب رکھیں گے گیس بیک کڑھائی گیس کو بہت سلو رکھیں گے اور اس میں یہاں پہ دو چھوٹے چمس تیل ڈال دیں گے اور اس بیٹر کو ہم اس کڑھائی میں ڈال دیتے ہیں اگر آپ دیسی گھی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں ریفائین ڈال کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اگر آپ سرسوں کا تیل لے رہے ہیں تو تھوڑا سا گرم کر لیں اس کو ہمیں سلو گیس پہ لگاتا چلاتے رہنا ہے ایک سے ڈیرڑ منٹ کے بعد ہی جو بیسن ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا تو چلانا آپ کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا ہے اگر آپ چلانا چھوڑ دیں گے تو بیسن کڑھائی میں لگ جائے گا اور یہ جو بیٹر آپ بنانے والے ہی اچھا نہیں بنے گا اگر ہوسٹ رکے تو نانسٹیک کڑھائی کا استعمال کریں تو اس طریقے سے کنٹینو میں نے اسے تین منٹ تک چلایا ہے تو دیکھیں یہ گاڑا اس طریقے سے ہو گیا ہے تو ہمیں یہاں پہ ایک سے ڈیرڑ منٹ تک اسے اسی طریقے سے مکس کرتے ہو چلانا ہے تو ایک سے ڈیرڑ منٹ کے بعد دیکھئے کچھ اس طریقے کا یہ گاڑا ہو گیا ہے تو ہب یہاں پہ گیس کو میں آف کر دیتی ہوں اور اسی طریقے سے ہم کس سیکنڈز اس کو چلا لیتے ہیں اور پھر اسے ہم تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اسے پورے طریقے سے تھنڈا نہیں کرنا ہے ہلکا سا یہ گرم ہونا چاہیے یہاں پہ پہلے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بیسن کڑھائی سے کیسے چھوٹے گا لیکن تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے بعد دیکھیں پورے طریقے سے ڈرائی ہو جاتا ہے تو ایسا ہی آپ کو اس کا بیٹر بنانا ہے کڑھائی سے بہت آسانی سے نکل جاتا ہے تو اس کے لئے اب یہاں پہ ہم نے دو میڈیم سائز کے آلو لیئے ہیں جن کو ابال کے میں نے گریٹ کر لیا ہے میش نہ کریں گریٹ کر لیں دو ہری ملچ لی ہے ایک پیاز لیا ہے پیاز کو بہت ہی باری کاٹا ہے اگر پیاز کا ٹیسٹ آپ کو اس میں پسند نہیں ہے تو سکپ کر دیں پیاز کے بینا بنا لیں اور تھوڑا سا میں نے ہرا پیاز لیا ہے یہ ڈال دیتے ہیں اور اس کے ساتھ تھوڑا سا ہرا دھنیاں ڈالیں گے ہرا دھنیاں کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اب تھوڑا سا ہاتھوں پر آئل لگا کے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے جس طریقے سے ہم آٹے کا ڈو لگاتے ہیں بلکل ویسے ہی اس کو ہم اچھے سے مکس کر لینا تاکہ پیاز وغیرہ جو ہم نے اس میں ایڈ کیے ہیں وہ سارے اس بیٹر کے اندر اچھے سے مکس ہو جائیں اس کے بعد اس بیٹر کو ہمیں جمانے کے لیے رکھنا ہے تو ہمیں یہاں پر ضرور پڑے گی تھالی کی پلیٹ کی آپ کے پاس ٹری ہے تو وہ لے لیں اسے ہم تھوڑا سا آئل سے گریس کر دیں گے اور اس سارے بیسن کو ہم تھالی میں اچھے طریقے سے فیلا دیتے ہیں اسے تھالی میں اچھے سے فیلانے کے بعد آپ کو اسے فریزر میں رکھنا ہے ایک گھنٹے کے لیے اگر آپ اسے دو سے تین گھنٹے کے بعد بنا رہے ہیں تو آپ اسے فریج میں رکھ دیں اگر آپ اسے ابھی بنا رہے ہیں تو اسے ایک گھنٹہ پہلے فریزر میں رکھ دیں تو اچھے سے سیٹ ہو جائے گا تو دیکھیں میں نے ایک گھنٹہ فریزر میں رکھ دیا تھا یہ اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اس کو اب کٹ لیتے ہیں چاہے تو آپ نائف سے کٹ لیں چاہے آپ اس طریقے کا پیزا کٹر لے لیں اس سے کٹ لیں جو بھی شیپ آپ کو پسند ہے اسی شیپ میں آپ اس کو کٹ کر لیں بہت آسانی سے کٹ ہو جاتا ہے بہت اچھے سے ہی جم کے تیار بھی ہو جاتا ہے دیکھیں اس طریقے سے پیس میں نے ایک بڑا سا کٹ لیا ہے اب اسے ہم سینڈوی شیپ میں کٹ کر لیتے ہیں اگر آپ چاہے تو اسے اسی شیپ میں بھی فرائی کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو میں اسے سینڈوی شیپ میں کٹ کر لیتی ہیں اور میں نے گیس پہ ایک پین رکھا اس میں آئل ڈالا ہے آپ چاہے اسے شیلو فرائی کر سکتے ہیں یا دی فرائی بھی کر سکتے ہیں دونوں ہی طریقے سے آپ اسے بنا سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے یہاں پہ تین سینڈویز جو ہیں وہ پین کے اندر ڈال دیئے ہیں ایک بار جتنے آ جائیں دو یا تین یا چار ہی فرائی کریں یہ میں نے دیکھئے دو منٹ کے بعد اس کو پلٹ دیا ہے جب اچھے سے آپ کو جب یہ سیکھ جائے اس کی ایک سائٹ تب ہی پلٹنا ہے پہلے نہ پلٹیں نہیں تو چوٹ جائیں گے تو پورے تین سے چار منٹ کا سمیں لگ جاتا ہے اس کو فرائی ہونے میں تو دیکھیں اچھے سے ہی فرائی بھی ہو گئے ہیں تو اب اسے ہم نکال لیتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہے سینڈویز بن کے تیار ہوتے ہیں بہت ہیلڈی بھی ہیں بہت ٹیسٹی بھی لگتے ہیں کھانے میں تو اسی طریقے سے سارے میں بنا کے تیار کر لیتی ہیں جو بچے ہوئے ہیں تو دیکھیں یہ ہمارے بہت ہی ٹیسٹی سے سینڈویز بن کے تیار ہو گئے ہیں بہت زیادہ چیزوں کا بھی ہم نے استعمال نہیں کیا ہے پیاز کا ٹیسٹ آپ کو نہیں پسند ہے تو پیاز سکپ کر دیں تو آپ اسے کسی بھی تیخی چٹنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ یا پھر ایسے بھی چائے کے ساتھ ٹرائی کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں تو کیسی لگی آپ کو آز کی ریسپی ریسپی اچھی لگی ہو تو زیادہ دیدہ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا